جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عدالتی فیصلے کے خلاف ہر درمی دکھا رہی ہے سزا کے بعد گلانی وزیراعظم نہیں رہے اپیل کس چیز کی کر رہے ہیں اور اس وقت کو خیبر ایجنسی لیے چلیں گے جہاں پر جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن خطاب کر رہی ہیں اسے اہمیت نہیں دے رہی ہے پیپلز پارٹی کا صدر بھی اور اس کا وزیعہ آدم بھی کرپشن میں سر سے لے کر پیر تک دوبے ہوئے ہیں کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہر دھرمی کے راستے پر چل پڑی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا سپریم کورٹ کو قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی بے دستی کا تانہ دینا یہ پیپلز پارٹی کا بطیرہ ہے لیکن میرے دوستو اگر عوام الناز اٹھارہ کروڑ عوام ٹک ٹک دیرم دمنا کشیرم کی تصویر بنے رہیں گے اگر گھروں سے نہیں نکلیں گے جماعت اسلامی اس بات کی مدعوت دیتی ہے کہ قانون کی بالہ دستی کے لیے آئین کو اوپر اور ہر حوالے سے سپریت بنانے کے لیے ناگزیر ہے کہ عوام جمع غفیر کے ساتھ اس عہد اور اس پاس عہد کے حوالے کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوں اور نکلے میدان عمل کے اندر چلیں ہم خود اس معاملے میں سوچ بچار کر رہے ہیں آئینہ چند دنوں کے اندر لا عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے وہ جو آج کی حضب اختلاف ہے اس نے اعلان تو کیا تھا کہ قدر کے گلانی اگر پارلمنٹ میں اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو بوکی کھانی پڑے گی دیکھیں وہ کیسے آتے ہیں لیکن آج کی حضب اختلاف میں وزیر آدم کو پارلمنٹ میں آنے کا موقع دیا تقریر کرنے کا موقع دیا خود واکاؤنٹ کر کے عملن بدین آدم کی حق میں واک آور کیا لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اپنی اپنی باری کے انتظار ہیں بیٹھے ہیں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیٹو کی سپلائے بھی بحال نہیں ہونے دیں گے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون ہم لوگ کو روکا جائے اور ہمارے فضائیہ کے چیف یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی امیر سید منور حسن اس وقت خیبر ایجنسی میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کرپشن چھپانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے